اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیلیت سے ہوں گے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کیونکہ فیس پہ داگ دھپے ہیں یا فریکلز وغیرہ ہیں یا انٹی ایجنگ کا مسئلہ ہے اسکن وائٹننگ اگر آپ چاہتے ہیں یا چہرے سے داگ دھپے ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ کریم لازمی استعمال کریے گا یہ پٹاٹو رائس کریم ہے گھر پہ بنانا ہے بہت زبردست ہے اور چینل پہ نئے ہوں گے تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور آل پر کلک کرنا ہے اس سے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے گی تو یہاں پر آپ نے لینا ہے رائس رائس لینا ہے رائس آپ کے گھر میں جو بھی موجود ہو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کہا تھا فیس پہ پگمنٹیشن وغیرہ ہے تو لازمی اس کا استعمال کر دیئے گا بہت اچھا ریزرٹ ہے اس کا تو یہاں پر میں ایک دفعہ اس کو اچھے سے واش کر لوں گی تاکہ ساری گندگی اس کی نکل جائے صرف ایک دفعہ میں ہی واش کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں ایک کپ پانی بھر کر ایٹ کر دینا ہے اس کے بعد جب تک ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو جب تک ہمیں ایک پٹاٹو چاہیے درمیانے سائز کا اور اسے چھیل کر اس کو کٹ کر لینا ہے پٹاٹو میں آئرن بہت زیادہ موجود ہوتا ہے پٹاٹو بہت بہترین چیز ہے یہ آپ کے فیس سے داگ تبے ختم کرتی ہے پگمنٹیشن ختم کرتی ہے دار سرکل کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے ایکنی کے نشانات وغیرہ جو ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے تو اگر آپ کو اس طرح سے کوئی بھی مسئلہ ہو اگر آپ فیس پر اس کا چاہتے ہو تو یہ کریم آپ لازمی اس کو گھر پر بنائیے گا ایک ہفتے کے لیے بنا سکتے ہیں اور ایک ہفتے کے لیے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے آلو کو کٹ کر لیا ہے اور اس طرح اس کے کیوبز بنا لیا ہے آپ کو یہ بنا کر فریج میں ہی رکھنا ہے فریج میں سٹور کر کے رکھنا ہے کیونکہ یہ کریم جو ہے نیچرل ہے زائر سی بات ہے نیچرل چیزیں زیادہ دن نہیں رہ سکتی لیکن اس کا ریزرڈ آپ کو بہت اچھا ملے گا تو یہاں پر اب میں نے تمام آلو کے پیسز کو کٹ کر لیا ہے اب پٹاٹو کو مکسی میں ڈال دیں گے پٹاٹو میں آئرن اور ویٹامین اے بہت زیادہ پایا جاتا ہے جو آپ کے داگ دھپو پگمنٹیشن کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے اور رائس کا پورا پانی جو ہے پانی کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے مزید پانی اس میں اور ایڈ نہیں کرنا ہے رائس میں جو ہے رائس آپ کے ایکنی کے لیے بہت اچھا ہے اسکن وائٹنی کے لیے تو بہت بہترین ہے آپ کے ایکنی کے لیے بہت اچھا ہے فیس پر رنکلز وغیرہ ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہت اچھا ہے انٹی ایجنگ کے لیے زبردست چیز ہے یہ بہت زبردست چیز ہے کیونکہ کورین وغیرہ جو ہے اپنے اسکن کیر روٹین میں رائس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ میں نے گرائنڈ کر لیا گرائنڈ کرنے کے بعد اس کا بالکل ایک فومی پیسٹ بن گیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پٹاٹو رہ گیا ہے تو آپ اس کو اچھے سے نکال دیں گے اور نکالنے کے بعد اس کی تمام جوس کو آپ کو اچھے سے چھان لینا ہے سٹینر کی مدد سے اب یہاں پر میں سارا سٹینر کی مدد سے نکال لوں گی لیکن اس کو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو کچھ چیزیں موجود ہوں گی تو اس کو اس طرح سے ہلانا ہے اور سپون سے دبا دبا کر اس کی تمام جوس اس کو نکال لینا ہے کیونکہ پٹاٹو کی تمام جوس کو ہم اچھے سے نکال لیں گے کیونکہ کورن سٹارچ جو پٹاٹو میں ہوتا ہے اس طرح اس کو مکس کرنا ہے تاکہ پٹاٹو میں جو کورن سٹارچ موجود ہوتا ہے گارہ سے ایک پیسٹ ہوتا ہے وہ بھی اس میں آرام سے آجائے اور وہ آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو اس طرح تمام چیزوں کو چھان کر اچھے سے اب اس پانی کو ہم پانچ منٹ کے لیے فلیم پر بنائیں گے اور اس کو اس طرح مزید چلاتے رہنا ہے چار سے پانچ منٹ میں یہ اچھے سے آپ اس کو چلاتے رہیں گے ہاتھ سٹاپ نہیں کرنا تھوڑی دیر میں اس کا یہ جو ہے فلیم اس کا تھوڑا سا تیز ہو جائے گا اور اس طرح سے یہ جب تک آپ کو کرتے رہنا ہے جب تک یہ اتنا گارہ نہ ہو جائے یہ تھوڑی دیر بعد جب آپ اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ اور گارہ ہو جائے گا تھنڈا کرنے کے بعد آپ اس میں گلیسرین ایڈ کریں گے گلیسرین ہر گھر میں موجود ہوتا ہوگا اور آپ کو اس میں ایک چمچ گلیسرین ایڈ کرنا ہے چاول پٹاٹو اور گلیسرین یہ تمام چیزیں سب کے گھر میں موجود ہوتی ہیں ویٹامین ای کے کیپسل جو ہے وہ بہت ضروری نہیں ہے اس کی جگہ آپ بادام کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں ویٹامین ای کے کیپسل جو ہے آپ کے رنکلز کے لیے اور آپ کے فیس پہ اگر آپ کے رنکلز ہیں یا اگر آپ کی سکن بہت زیادہ جو ہے درائی ہو رہی ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی سکن کو ریپیئر کرتا ہے اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا لیمن ایڈ کرو گی ایڈ ویٹنگ کی سیونڈ ڈ فیٹنگ چیلنج جب بھی آپ لیمن کو بچ جائے تو اس کے ٹکرے کو کبھی نہ پھیکیں یہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ اس کو اپنے ہاتھ پر رب کر لیں تو یہ کافی اس کو اچھا ریزلٹ ملے گا وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو لازمی اس کو دیکھ لیں بہت آسان چیزوں سے گھر کی چیزوں سے وہ تمام چیزیں بنیں گے اور اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں میں نے ڈالی لیکن اس کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے اس کو مکسنگ بھی اس کی بہت ضروری ہے ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ایسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو جائے تو اب یہاں پر تمام کریم کو کسی بھی خالی کنٹینر میں آپ اس کو سٹور کر لیں اس کو سٹور کر کے فریج میں رکھنا ہے ایک ہفتے کے لیے بنا لیں اور اس کو کسی بھی سکن ٹائپ کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا پھر لیڈی ہوں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ رات میں جب بھی آپ سوتے وقت اپنے فیس کو واش کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کریم کو لگا لیں یہ کریم بلکل بھی چپ چپی فیل نہیں ہوگی آپ اس کو تھوڑی دیر لگائیں اور لگانے کے بعد اس کو بس پانچ منٹ میں یہ بلکل ایبزورب جائے گا آپ کے سکن میں ڈرائی ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنے فیس کو واش کر سکتے ہیں یہ رنکلز انٹی ایجنگ کے لیے سکن وائٹننگ کے لیے پگمنٹیشن کے لیے داگ دبوں کی بہت اچھی کریم اس کو لازمی ٹرائی کیجئے کا فیڈبیک دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ